موسیقی 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 ہے ہیشٹیگ ایچ ٹی پی اور آج کا ہیشٹیگ ہے یوگی سرکار اس کے ذریعے بھی آپ ہم کو فیس بک پیج پر اور ٹویٹر ہینڈل پر اپنے جواب ہمارے ٹویٹر پر آپ بھیج سکتے ہیں بہت سے خاص مہمان اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ جڑیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں آج کا فوکس یو پی میں جس طریقے کا کام کر رہے ہیں عدیتنات اس کام کا آج کے بارے میں ہوگا پہلا انٹرویو دیا ہے یوگی عدیتنات نے پانچ جنگی میکزین کو اور اس میں انہوں نے اپنا لیکھا جکھا رکھا ہے کہ کس تیزی سے وہ یو پی کے سندر میں کام کرنا چاہتے ہیں کیا ان کا وکاس کا کھاکا ہوگا اور اس انٹرویو کی ہیڈلائن ہی یہی ہے کہ ہومورک بہت ہو چکا اب باری نرنے کی ہے یہ یوگی عدیتنات کا انٹرویو ہے جو کہ آج کل کے پانچ جن میں چھپا ہے آج کی اگباروں میں ہے قریب لمبا چوڑا انٹرویو ہے اور اس کے اوپر ایک ایک چیز کے پہلو پر ہم نظر رکھیں گے اور تمام مہمانوں سے ہم بات چیت کریں گے مہمانوں کا پریچہ کراتا ہوں جو خاص لوگ ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑ رہے ہیں باری باری سے سب سے پہلے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں میرے ساتھ ویجے شنکر تیواری جی ہے جو کی ویشوندو پریشت کے پروکتہ ہیں آپ سے آپ کا خاص طور پر سوگت ہے مولانا اتھار حسین دہلوی صاحب ہے مسلم دھرگرو ہے انجمن منہاز رسول کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کا بھی ہم سوگت کرتے ہیں کانگریس کی طرف سے اکھلیش پرطاپ سنگھ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے سودانشو تریویدی جی میرے ساتھ ہے اور ان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ ورش پترکار اور ہمارے ایکسپرٹ شیش نارائن سنگھ جی بھی یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ سب کے ساتھ اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں پہلے دیکھ لیتے ہیں پانچ جن کو دیئے اس انٹریو کی کچھ خاص باتیں جس کے جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ یوگی آدھتنات کا ایجنڈا کیا ہونے والا ہے ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بحث یوگی کریں گے بیڑا پا بولتے کی جاؤ تمہارا کام ہوگا کار رائے تم کو حصہ دلوا دیں گے وہ منتری جی لے کہا کہ ہو جائے گا فیلحال تو یوگی منتر یوپی کے سر چڑھ کر بول رہا ہے نہ امید نگاہوں میں امید حتاش من میں امید سنیاسی کے سوبے کی ستہ کے شیرش پر پہنچنے سے پنپی امید جن بابوں پر نکمہ اور بھرشت ہونے کا اندیشہ تھا ستہ کے محس پندرہ دنوں میں بابوں کی وہی فوج بجلی کے مافق دوڑ رہی ہے سرکار نے گھپلے کے اندیشے میں سماجوادی ایمبولینس گومتی ریور فرنٹ پنجیری وطرن لکھنو آگرہ ایکسپریس وے دلی یمنوتری سٹیٹ ہائی وے وقف بورڈ کی زمینوں کے ہیر فیر کے آرپوں کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں خاص جاتیوں کو ترجیح دینے کے آرپ میں یوپی پی ایسی چیئرمین انردھ یادو طلب کر لیے گئے یوگی کے وکاس کا پہلا منتر ہے پھرشٹا چار مکت اور پاردرشی ویوستہ مکھے منتری بننے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں یوگی آدیت تینات کہتے ہیں ہم نے اپنے سبھی پرشاسنک ادھکاریوں جتنے بھی پرمک سچیو ہیں اور انی ورشت ادھکاریوں سے کہا ہے کہ ہمیں پھرشٹا چار مکت ویوستہ لاغو کرنے ہوگی اگر کسی کو کوئی آپتی ہے تو اپنا راستہ دیکھ لو یوگی آدیت تینات کو ویراثت میں خراب کانون ویوستہ ملنے کا دعوی کیا جاتا ہے آکڑوں کے مطابق 2015 میں اکھیلیش کے شاسن کے دوران مہیلاؤں کے خلاف اپراد کے 35,527 ماملے ریپ کے 3,025 ریپ کی کوشش کے 422 دنگو کے 6,813 اپہارن کے 11,999 اتیا کے 4,732 سمیت کل 69,49,49 118 ماملے درچھو یوگی کی سرکار کی کمان تھامتے ہی انٹی رومیو سکوارڈ حرکت میں ہے تھانے چاک چوبند ہو چکے ہیں 150 اوید بوچل کھانوں میں سے کئی پر تالہ لڑک چکا ہے 50,000 سے زیادہ گیر لائزنسی میٹ کی دکانے بند ہو چکی ہیں مختار انساری کو لکنو سے آگرہ جیل بھیجنے کے بعد اتیک احمد کو نینی سے دیوریا جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے اکھلیش کے منتری رہے گایتری پرجاپتی جیل کی سیکھشوں کے پیچھے ہیں ظاہر ہے یوگی کے وکاس کا دوسرا منتر ہے رشتہ چار کے ساتھ ہی اپراد پر لگاں یوگی سرکار جنہیت میں فیشتلے لے رہی ہے اور ہم نے چناؤ گھوشنا پتر سنکل پتر پرسطوط کیا تھا اور ہم پرتبادھ ہیں سنکل پتر میں جو وادے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اکھلیش راج میں بندیل کھن کی درکتی سمین کی تصویریں دکھائی پڑتی تھیں تو یوگی کے وکاس منتر میں بندیل کھن کے انسان کھیت اور پشووں کی پیاس بجھانے کا ارادہ ہے اکھلیش راج میں گرمیوں کے موسم میں اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کی ضرورت پڑتی تھی سوبے کو تیرہ ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی ہی ملتی تھی مکھے منتری بننے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں یوگی بولیں ہم زلہ مکھیالیوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے بیس گھنٹے تحسیل مکھیالیوں کو تو اٹھارہ گھنٹے گاؤں میں بجلی دینے جا رہے ہیں 2019 تک پورے پردیش میں چوبیس گھنٹے بجلی اپلپ دکر آئیں گے یوپی کا سب سے بڑا مددہ رام مندر کو لے کر بھی بنی بنائی چھوی سے ہٹ کر یوگی آدھت تینات کے پاس سمادھان کا جذبہ ہے وہ کہتے ہیں دونوں بکش باتچیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالیں سرکار کو کہیں صحیح کرنا ہے تو سرکار سہمت ہے سوہرپون طریقے سے اس سماسیہ کا سمادھان ہو یوگی سرکار وکاس کی راہ پر فراتہ بھرنے کو داولی دکھ رہی ہے ہم تو پوچھیں گے کیا وکاس کے لحاظ سے یوگی یوپی کے سب سے سفل سیم ثابت ہوں گے پک دیکھا اپنے بہت تیزی سے یوگی آدیتنات کام کر رہے ہیں جن کو بکی منتری بنایا جانے پر ترہ ترہ کے سوال کھڑے ہوئے تو میں سیدھے ڈیبیٹ کی شروعات کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے ایکسپرٹ شیش نرائن سنگھ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ جس دن ہم یوگی آدیتنات چھپت لے رہے تھے میں اور شیش جی ایک ساتھ اسی چینل پر تھے باتچیت کر رہے تھے لائف ڈسکیشن چل رہا تھا شیش جی اُس دن کچھ شنکائیں تھی من میں اچانک یوگی آدیتنات کا نام آتا ہے اور یوگی آدیتنات جس کے پاس کوئی ایڈمیونسٹریٹیو انبھاب نہیں تھا سوائے اضبار کے کہ وہ پانچ بار کے سانسد ہے ان کو اتنے بڑے پردیش کی کمان دی گئی اور آج دو ہفتے بھی چکے ہیں لگا تار ایک کے بعد ایک فیصلے ایک لگا تار سرکھیوں میں موکی موکی مندری آدیتنات بنے ہوئے ان شروعاتی دو ہفتوں کو دیکھ کر آپ اتر پدیش سے آتے بھی ہیں وہاں کے رہواسی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو پی کو ایسے ہی نیترت کی ضرورت تھی ہاں پندر دن پہلے جب آپ نے سوال پوچھا تھا تو مجھوڑا عجیب لگا تھا کہ ابھی وہ آدمی قسم کھا رہا ہے اور ہم یہاں پہ اس کے ججمنٹ دینے بیٹھ جائیں لیکن آج جب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو کچھ مسالہ ہے جس پر کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ تو میں جیسے آپ کہا کہ کیا سب سے قابل مکہ مندری اب تک کہیں وہ تو ہم شاید نہیں کہہ پائیں انہی کے پارٹی کے اور مکہ مندری ہوئے تھے جنہوں نے ای بی سی کا فارمولا دے دیا تھا راج ناسنگ نے اور آج وہ ان کا بیننگ فارمولا وہی ہے آتی پیچھڑی جاتیوں کو جو ریجرویشن انہوں نے دیا تھا بعد میں میواتی نے خارج کیا تھا تو وہ تو بعد میں تیہ ہوگا بیسٹ ہوں گے یہ تو ٹائم بتائے گا لیکن اب تک کہ جو ان کے مووز ہیں جو ان کے سب سے زیادہ عام طور پر لوگوں کو شنکائے نہیں تھی مولانا صاحب یہاں بیٹھنے ہیں کہ کہیں وہ کیونکہ ان کے پوروجت تھے مہاندگ بجینات جنہوں نے وہاں مورتیاں رکھوائی تھی انہوں نے سونچاس میں اور دوسرے ان کے جو پوروجت تھے انہوں نے ان کے ٹائم میں گرا تھا وہ سن بانبے میں تو یہ تھا کہ بابری مسجد والے ایشیو کو یہ ہوا دے دیں گے بہت زیادہ اور ہندو یوہ وہینی کو اگرام لاتھییاں پکڑا کے مار پیٹ شروع کرا دیں گے تو وہ تو انہوں نے پہلے دن کر دیا اور ایک اور اہم فیصلہ ہے سمیت وہ بہت دھیان رکھنا پڑے گا اب تک کلچر یہ تھا پیچھلے بیس پچیس سال میں کہ کوئی بھی مکہ منتری آتا تھا آپ نے چیلہ ٹائیب افسروں کی تینہ دی کرنے لگتا تھا اس آدمی نے جو یہ کہا کہ بھائی افسر جو ہے وہی قسم کھا کے آیا وہی شپت لے کے آیا جو ہم نے لیا ہے تو وہ اپنا کام کرے گا تو یہ جو دو تین باتیں ہیں یہ ان کو ڈیفرنٹ کر رہی ہیں حالان کی ابھی کمپیریزن کا کہ بیسٹ ہوں گے اور تو وہ میں نہیں کہنے جاتا ٹھیک ہے سنجیب وشہ میرے ساتھ جلو گئے ہیں سماج وزی پارٹی کے پروکتہ ہیں سنجیب جی میں پہلے آپ کے پاس یہ آتا ہوں پھر اس کے بعد جواب لوں گا میں سودانشو تربیدی سے سنجیب وشہ پندرہ دنوں کے کام کاج کے اگر میں بات کروں تو جب اخلیش بنے تھے مکھی مندری آج سے پانچ سال پہلے اس وقت بھی بہت سی امیدیں تھیں بہت تیزی سے وہ کام کر رہے تھے لیکن ہوا کیا جو پارٹی اتنی بڑے نمبر لے کر آئی تھی اتنی بہت سنکھیا نمبر کے ساتھ ستہ میں آئی تھی وہ پانچ سال کے بعد بہت بری استطیق میں ہے الائنس کے ساتھ چنال لڑتی ہے اور وہ بھی ہار جاتا ہے اب میرا آپ سے سوال بہت سیدھا سا ہے یوگی آدھتنات بولتے ہیں اپنے اس انٹرویو میں جو پہلا انٹرویو دیا انہوں نے پانچ جینک کو کہ بیتی سرکار کام نہیں کر رہی تھی خاص جاتی ورگ کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنگوں سے لپت تھا سرکار دنگوں کے جو دنگائی تھے ان کو بچایا جا رہا تھا ان کو ہوایجات سے لخنو بلائے جاتا تھا اور اتنا ہی نہیں وہ پرانی سرکار کے کامکاچ پر جانچ بھی بٹھانا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ گومتی ریور فرنڈ کا ماملہ ہو چاہے وہ راشن کارڈ کو واپس لینے کا ماملہ ہو یا پنجیری کانڈ ہو پنجیری ڈسٹیویشن کو لے کے جو کچھ ہوا یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کی سرکار میں کمیان رہی ہیں اور اسی لئے یوگی آدھی تینہ شروعاتی دنوں میں بہت سفل دکھائی دے رہے ہیں سنجیب اشرا اچھا سبیت جی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اچھا آپ بھی پوچھیں گے یوگی جی یہ کارکہ میں تو ہم پوچھتے ہیں اس کارکہ میں تو ہم پوچھتے ہیں بلکل اور ہم بتا رہے ہیں اسی چیز کو دیکھیں کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اتر پردیش کی پچھلی سرکار میں بہت اچھا کام ہوا تھا یہ تو نہیں کہیں گے ان سے یہ ایکسپیکش کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا جرور کہوں گا جو کام اچھے ایک ادھکاری اس سمیں کر رہے تھے وہی ادھکاری آج ان کو پسند بھی آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی دورہ رہے ہیں کہ ایک ترہ یہ بھی ہے کہ ان کی جاچ بھی ہو رہی ہے جن لوگوں نے کام کیا اور جو ادھکاری اس سمیں بہترین کام کر کے دکھا رہے تھے یہ سپسٹ ہے کہ ہماری سرکار میں جو اچھا کام ہوا انہی ادھکاریوں سے یہ کام اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہی ادھکاری اچھا کام کر سکتے ہیں نہیں 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 سنجیب جی آپ اپنے کانوں کو پیچھے سے پکڑنا چاہتے ہیں ادھکاریوں کے کام کاج میں دکھت نہیں ہے منشاہ میں دکھت ہے وقف بورٹ کی بات تو آزم خان پر دکھت ہے گومتی ریور فرنڈ کی بات تو کس کے پر جہاں چاہے گی شپال جی پر جہاں چاہے گی پیڈل بوڑی منتری تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات یہ بات بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے ہم کو اور دھیان رکھنا چاہیے سنجیب جی کہ وہ ادھکاریوں کی جانچ کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی سرکاروں میں گلتیاں ہوئی ہیں اور اسی لیے ان پر جانچ ضروری ہے آپ ادھکاریوں کو سنجیب گیٹ دیکھے اپنے کام کو اچھا نہیں بتا سکتے ہیں آپ اپنے نیتاؤں کا بچائیے ہیں سبیت جی میں پھر آپ کہو گے سبیت جی آپ پھر کہو گے کہ میں پیچھے سے کان پکڑ رہا ہوں دیکھیں بہت سافسی بات ہے جو کام ہوئے ہیں جو اچھے کام ہوئے ہیں ان اچھے کاموں کی ہی جانچ ہو رہی اور وہی ادھکاری جو ادھکاری اس سمیں تھے جو اچھا کام کر رہے تھے انہیں کے نیتاؤں سرکار بھی کام کر رہی اور سرکار چل بھی رہی اور کسی بھی چیز کی اگر جانچ ہوئی ہمیں تو کوئی آپتی نہیں ہے گومتی ریور پرنڈ کا نائنٹی فائی پرسنٹ پرسہ استعمال ہو چکا ہے اور کام ساٹھ فیزدی بھی پورا نہیں ہوا پنجیری کان پر بولتے ہیں ویتیاں نمیتہ ہی ہوئی ہیں پنجیری پٹوارے میں ادھوک لکنو جو آپ کا ڈلی امنوتری سٹیٹ ہائیوے ہے اس کو لے کر بھی کہتے ہیں کہ اے رچ اے ایک کلومیٹر کی سڑک میں پندرہ کروڑ روپے خرچ کرتی ہے آپ کے ہاں تیس کروڑ روپے خرچ ہوئے بھاری گھوٹالہ ہے کہاں اچھا کام ہو سمیتی وہ یہی بات کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بیالیس نالے گر رہے تھے بیالیس میں پیتیس نالے اگر بند کیے گئے تو وہ بات نہیں کہیں گے وہ کہیں گے یہ ساتھ نالے گر رہے تھے دیکھیں ابھی جو بات ہے ہم آدھا گلاس اگر بھرا کہیں گے تو آدھا گلاس کھالی کہیں گے یہ تو انتر آئے گا ہی آئے گا کیونکہ بھائی ویروضی دل تھے اور وہ اس طریقے کی بات کہیں گے اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تو بیجے بھی کیوں جیت گئی اور وہ بھی تین سو پچیس سیٹے لے کر سنجیف جیس کا کیا جواب ہے جنتا سمیت جی جنتا چاہتی تھی کہ چار گناہ زیادہ اچھا کام ہو انیس تک دو آزار انیس میں جب لوگ سچ بات کیسے مانے گے تو آپ کی پردیش کے اور دیش کے لوگ اکلیش یادوں کی تان چھنے کے لیے آپ کی پارٹی میں گایتری پرجاپتی اور شیعپال یادہ اور بھانتی بھانتی کے دیش دیش کے بھوپت نانا جو لگے ہوئے تھے اکلیش کو کام نہیں کرنے تھے آپ اس بات کو کہتے ہیں کیوں نے اعلانیا کیونکہ آپ تو سرکار بھی نہیں رہی اور یہ جو ریور فرنٹ کا جو معاملہ ہے جو سڑکوں کا معاملہ تو شیعپال جی کی کرپا سے تھا اور شیعپال جی نے اکلیش کو کام نہیں کرنے دیا اس ریپورٹر گروپ میں ہم جانتے ہیں تو آپ کو کہنے میں کونڈر لگا پروکتہ ہیں کیسے کہہ دیں گے ان کا کامی ہے ان باتوں پہ آئیں گے تو بہت لمبی بحث ہوگی ان باتوں پہ آئیں گے بہت لمبی بحث ہوگی کیونکہ آپ جو اسٹسیاں تھیں اگر اب جنتہ نے ہمیں چنا ہوتا تو نشط روح میں کہہ سکتا ہوں آپ کے چینل پہ کہ بڑے پیمانے پر اکلیش جی نے اکیلے ہی کام کیا ہوتا چونکہ اکلیش جی نے اس بار اکیلے ہی پورا پچھار کیا تھا ارے چھوڑی اکلیش جی سنجی بھائی معافی کے ساتھ لیکن بات دکھے گی آپ کو بات دکھے گی آئیں سنجی بھائی یہ اس بات کو بھی یاد رکھئے دوہزار بارہ میں جسے دوہزار سترہ میں یوگی آتیتنات کو چہرہ نہیں بنایا تھا بی جے پی نے ایسی بارہ میں اکلیش کو چہرہ نہیں بنایا تھا چناؤ آپ نے ملائم سنگھ کے نام پہ لڑا ملائم سنگھ نے مکہ مندری بنا دیا اکلیش یادب کو اور اس وقت بھی پارٹی کے اندر سرف اٹر پر ہوئی تھی رام کپال جی کے بیچ اور شیفال جی کے بیچ مکہ مندری بنانے کو لے کر کہ اکلیش کو بنایا جا رہا ہے چلیے میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا ہوں کہ کس کو پسند کیا کس کو نہیں پسند کیا لیکن کل ملاقہ پرستیتیا یہ کہتی ہے اکلیش پتاب سنگھ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پھر سودانشو جی آپ جواب دیجئے گا اکلیش جی بیتے پندرہ سالوں میں جو سرکارے رہی یا آپ بیس سال بھی لے سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکلیش یادب یوگی عادیتنات اکلیش یادب مائیواتی کلیان سنگھ راجنات سنگھ ان سب سے ایک قدم بلائم سنگھ ان سب سے ایک قدم آگے جا رہا ہے مکہ مندری کے طور پر کیونکہ آپ تو دیکھیں اتنا اڑا جانا دیش ملا اتر پردیش میں بیجے پی کو سواتین سو سیتیں اور پندرہ دن میں کسی مکہ منتری کا آنکلہ نہیں کیا سکتا اگدم نہیں کیا سکتا ابھی ان کی پہلی کابنٹ بیٹھے کے بھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ اپنا سیکریٹیٹ بنا نہیں پایا اب بنی نہیں ہے جو بھی ہو تو اب اپیکچھاں بہت ہیں کام ہونے دیجئے کام جو دھراتال پر اتریں گے تو اس کے گردوس بھی پتہ لگیں گے پھر اس کے بعد ان کی سمکچہ ہوگی ابھی پندرہ دن میں بڑا اب تک بدلے کی راجنی تھی کہ پہ آئیے آپ کو ادھکاری وہی کے وہی ہیں لیکن پرانی سرکاروں کی جانچ کاموں کی جانچ کی بات کی جاری ہے اب تو جس طرح سے آپ کہا دیں ادھکاری وہی کے وہی ہیں کوئی کارہ آپ بدل نہیں پا رہا ہے سوچی ڈلی سے آنی ہے کوئی کارہ وہی کے وہی ہیں وہی کے وہی تو رہیں گے نہیں وہ اپنے حساب سے ادھکاری آئیں گے تو جس کو جس طرح سے سوٹ کر رہا ہو ایسی باتیں کر رہا ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جب کام دھراتل پہ اترے گا ان کاموں کے گھر دوست کی آدار پہ جس میں دو چار مہینے کم سے کم سمجھ دیا جانا چاہیے کسی مکھ منتری کو اس کے بعد ہم اس کی سمکچہ کریں گے میں آؤں گا کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں جیسے پندرہ دن میں کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں کچھ کام بورے بھی ہوئے ہیں اچھے آپ گناہ سکتے ہیں کہ یہ برے والے ہم گناہ دیں لیکن ہم گناہنا نہیں چاہتے ہیں سپرین کوٹ نے کہا سارے داروں کی سارے داروں کو دکانے بند ہوگی پردیس سرکار نے کر دیا سہر کے اندر سے نکلنے والے نیسول آئیوے کو نیسول آئیوے نہیں ٹریٹ کریں گے یہ سب تمام چیزیں ہیں ابھی آجی کے لکھنوں کو ایک باروں چھپ آئے کہ یہ یہ ڈان شفٹ کر دیئے گئے پھلا دو تین ڈانوں کے نام لکھ لے ہیں کہ جو کسی کے زیادے پرکسکار رہتے ہیں وہ کیوں نے سیفٹ ہو رہے ہیں وہ بھی سیفٹ ہوں گے کیا تو بھئی جیسے میں منہ بج رہیں گی برجیس سنگھ دونوں کا نام لکھنوں کا اکباروں میں چھپ آئے ہیں تو ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں ہم اس پہ گوز دو سا بھی نہیں کریں گے اکلے جی چھک ہے میں سودانشو جی سے جواب لوں گا باقی دو اور پینلس بھی ہیں تو وکاس کے لحاظ سے یوگی یوپی کے سب سے سفل سی ایم ثابت ہو گئے کیا ابھی تک کے جو جواب آئیں 89 فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں ایس ایم ایس پر اور ٹویٹر پر 88 فیزدی ہاں میں جواب دیتے ہیں اس ڈیبیٹ کو میں آگے بڑھاتا ہوں تین خاص ممان کی باریاں نہیں باقی ہے سودانشو جی میں سیدھے آپ کے پاس آؤں گا ابھی جو انٹرویو چھپا پانچ جن میں اس میں دو تین انڈرلائن کرنے والی باتیں ہیں جہاں وہ بیتی سرکار کے کامکات کے لیے ان پہ جانچ نگرانیوں کی بات کر رہے ہیں دنگوں کو لے کر اس کو دوشی قرار دے رہے ہیں وہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے معاملے میں ہمزلا مکھیالوں کو 24 گھنٹے تحصیل کو 20 گھنٹے گاموں کو 18 گھنٹے بجلی دیں گے بندیل گھنٹ کے لیے اور پوروانچل کے لیے پیکج کی بات کر رہے ہیں پینے کے پانی کا بندیل گھنٹ کا تو 97 کروڑ کا آجیروں نے نانس بھی کیا ہے اس طرح کی تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو یو پی میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بیتی سرکاریں نہیں کر رہی تھی بیتی سرکاریں نہیں کر رہی تھی تو کیا سدانشو جی میں آؤں گا اکلیج جی میں نے کہا کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ بیتی سرکاریں نہیں کر رہی میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں کو دکت ہوئی سدانشو جی کیا یوگی آدیتنات کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جانتا کے لیے اگر آپ سیدھے نہیں جھوڑیں گے جانتا کے مددوں سے تو آپ راستے سے بھٹک بھی سکتے ہیں اتنے بڑے مینڈٹ کو سنبھال نہیں پائیں گے دیکھئے سمجھ جی یہ دیکھئے مجھے ویلمب سے اوسر ملا پر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی صرف پندرہ دن ہوئے ہیں اور یوگی آدیتنات جی کی سرکار نے جس حساب سے کار کرنا شروع کیا ہے اسے جو ایک انگریزی میں کہاوت ہوتی ہے coming events cast their shadows before یا ہندی میں کہتے ہیں نا ہور نہار بیروان کے ہوت چیکنے پات لکشن دیکھنے لگتے ہیں کہ بھوشی کی سمبھاونایاں کیا ہیں اور آپ دیکھئے بھرسٹاچار ہو یاپرادی کرن ہو دونوں کے اوپر ایک انکش دکھائی پڑ رہا ہے سرکار کے اندر گتشیلتہ اور سجگتہ اور اس کے ساتھ سترکتہ دکھ رہی ہے سمویدن شیلتہ بھی دکھ رہی ہے کسانوں کا وشاہ ہو بجلی کا وشاہ ہو ان سب کے اوپر سرکار کافی گتشیلتہ کے ساتھ آگے بڑھتی دکھ رہی ہے اب دیکھیں جہاں تک پچھلی سرکاروں کی بات تھی میں یہ کہوں گا بھائی چناؤ سماپت ہو گیا ہے پرنطو یہ تو ایک یتھارت ہے کہ بھائی اتر پردیش اس کے اندر اتنی بھوگولک اور جن سنسادھن کی سمبھاونائے ودیمان ہیں اس کے باوزود یہ ایک بیمارو پردیش کے روپ میں تھا صرف ایک ادھارن کہوں گا کہ اتر پردیش جو گنگا جمونہ کے اوبجاؤو میدان میں ہے وہاں کرشی وکاس کی در دو دشملہ نو پرتیشت رہی مسلسل بہت زمانے سے دشک دردشک پچھلے دس بارہ ورشوں سے تو کافی خراب استیتی رہی تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پچھلی سرکاروں نے کس پرکار کا کام کیا ہے اپرادی کرن اور انہیں تو وشے چھوڑ دیجئے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بات عام آدمی سے جڑے سمبیدن شیل ماملوں کی ہو کرشی کے وکاس کی ہو کسانوں کے گتنی ہو یا سڑک پر باہوبلیوں اور اپرادیوں کے آتنک کی ہو ان ساری سیجوں میں ایک سمبھاوناؤں کا سورنم سورج دکھائی پڑ رہا ہے جو بی جی کا کارکار سے ہو لیکن جہاں آپ لوگ فسنگ آ کے نا وہ ہوگا رام مندر کا ماملہ آپ لوگوں نے بہت تیزی سے امیدیں جگہ دیں اور مکہ مندری بھی کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعہ راستہ نکالنا چاہیے پر ایک پکش تو صاف کہہ رہا ہے کہ باتچیت سے کچھ حل نہیں نکلے گا پانچھے بار کی باتچیت سے کچھ نکلا نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں زدانشو جی اور پھر اس کے بعد ڈیلوی صاحب آپ کے پاس آؤں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بیچ کے راستہ کا کوئی سکوپ بچا ہے جو کہ یوگی جی کے لئے سب سے بڑی چیلنجنگ کام ہو سکتا ہے سمی جی میرا بیچار ہے کہ سروش چنیایلے نے یہ سجھاؤ دیا ہے کہ باتچیت کرنا چاہیے تو انہوں نے کافی بیویق پونڈھنگ سے بیچار کر کے دیا ہوگا اور ہم سب کو اس کا سمبان کرنا چاہیے اس لیے بھلے ہی پچھلے پریاست سارتھک نہ رہے ہوں پر پھر بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بارتہ سے کچھ نہیں نکلے گا وہ اچیت نہیں ہے سروش چنیایلے کے کہنے کے بعد ایک پریاس ہونا چاہیے مگر میں پھر کہوں گا نکلے گا اس کا سمادھان مگر تب جب ہم اسے کیولے ایک مندر اور ایک مسجد کا مسئلہ نہ سمجھ کے بھگوان سری رام کی جنب بھومی اور بابر کے نام پر بنے ہوئے میں میں دوسرے پس کا یہی کہنا ہے سمجد کہتے تھے دونوں کا ویچار کر کے کریں گے سمادھان نکل آیا دیلوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں اور وہ پورا پورا مسلمان اس کے ثبوتی کہاں ہیں وہ تو مندر کے ثبوتی باننے کو تیار نہیں ہے رام جنب بھومی تو بہت دور کی بات دیلوی صاحب باتچیت کے لئے تیار ہیں آپ لوگ دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے بھارت جنتہ پارٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رائٹ ونگز ہیں انہوں نے ایک چیز نئی چیز لے کے آئے کہ صاحب بابر ورسس بکشری رام تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ بابر اور شیرام کے تلنا کرنا ہی شیرام کا اپمان ہے ہم نے کبھی بابر کو شیرام سے سوپر نہیں سمجھا یہ ہونا چاہیے ہمارے نزدیک کی مددہ چونکہ سروچ نیایلے میں رام سروچ ہے بابر سے اوپر ہے تو بندر بنانے میں دکھت کیا ہے کیونکہ ان کی باتیں مان لینے میں دکھت کیا ہے جو تیواری جی بیٹھے ہوئے میرا کہنا ہے کہ چونکہ سروچ نیایلے میں ہماری طرف سے مراد سنی سنٹرل وقبورت یا پرتناللہ بورٹ جو مقدمہ اللہ وہ دیوانی کا مقدمہ اللہ ہے جبکہ جو ہندو کی طرف سے ہیں اس میں بھی ایک پکش دیوانی کا مقدمہ اللہ ہے یعنی مہی اکھاڑا تو یہ مطلعہ اگر سروچ نیایلے نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے باتچیت کیجئے تو بار بار ہم سب کہہ رہے ہیں جو بھی چاہتے ہیں ابھی سودانشو جی نے بھی کہا کہ ہمارا کہنا ہے کہ سن دو ہزار دو میں اٹل بیہری باج پائی جی نے جس نہیت پہ باتچیت شروع کرنی چاہیی تھی کم از کم اس پہ باتچیت ہونے چاہیے اور پہلے جتنی بھی پیڈیشنرز ہیں ان کو جمع کر کے روپ لے گا بنے کہ ہم کیا باتچیت کرنا چاہتے ہیں سنگشیب میں وہ بات جس پہ آج آپ نے پورا شو رکھا یوگی آدیتینات دیکھئے میں سمجھتا ہوں میں یہاں ایک مثلیم دھرم گرو یا رام مندر رام بابری مزید کے علاوہ ایک مطلب میں رکھنا چاہوں گا میں بھارتی لوگتندر کے ایک چھوٹے سینش کے طور پر یہ کہوں گا کہ کم از کم سودانشی جی کو ہو سکتا ہے یہ بات اچھے نہیں لگے ان کو بھی اچھے ہی لگے لیکن لوگتندر کے ایک حصے کے طور پر میں یہ کہوں گا کم از کم تین سال بعد ہم کو لگا کہ بھارتی لوگتندر کسی ایک ویکتی کے دائیں بائیں نہیں گھومتا جو بھی قادے کرے گا لوگتندر میں اسی کی بہوا ہوگی اس دیش میں بہت سارے مکھے منتری ہیں خود بھارتی انتہ پارٹی کے ایسے سے مکھے منتری رحمان سنگھ اور شیورا سنگھ چھوان جن کو تیرہ تیرہ سال ہو گئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اور بھی بہت سارے ہیں یعنی وہ گجرات جہاں سے پردار منتری گجرات موڈل کے نام پر آئے اگر آپ کسے پوچھے گجرات کا مکھے منتری آج کون ہے کوئی نہیں جانتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا لوگ تندر میں جو کام کرے گا اس کے پانی پینے سے لے کے اور اس کے فیصلوں تک پر چرچہ جب ہوگی جب وہ لوگ تندرک طریقوں سے کام کرتا ہے اور جو شیچ نیران جی نے جو بھومی کا بانچ تو یوگی آدھتنات کے بارے میں سب سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ویرودی مانے جاتے رہے ہیں تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے یا آپ تو ان کے ساتھ کھڑیں میں لوگ تندرک کے ساتھ کھڑا ہوں اور بار بار دیکھے آپ یوگی کے تعریف کرنے میں لوگ تندرک کی بانہ کیوں لے رہا ہے اس لیے میں لے رہا ہوں سیدھے بولیے نا کہ بندہ میں اچھا کام کیا بردھار منطرین دریندر موڈی نے جب اس سمویدھان کی شبط لی انہیں یہی کہا کہ میں سمویدھان کا نرواہ کروں گا تین سال کے اندر کون ساعدہ سمجھتا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اسی طریقے سے وہ بھی وہاں آئے ہیں اچھے کام کریں گے اچھے کاموں کے ساتھ امید جگی ہے جہاں تک بچڑخانوں کی بات تھی اس میں پھر ہم نے کہا کہ جو ان سے ملاقات ہوئے پھر کہا کہ صاحب جو بھی ناجائز تھے جو سپریم کورٹ کے معنی کے خلاف کر رہے تھے ان پر کاراوائی ہونی چاہیے بیٹی سرکار نے کہا تھا ان کو سنرکشن دے رکھا تھا جو عوید بنے عوید بچڑخانے چلے اس کے بعد یہ دیں گے آپ کو یہ معلوم مولا چاہیے کہ اتر پردیش کی اتنے بچڑخانے اس میں چونتیس پردیش مسلمانوں کے پاس تھے باقی نون مسلم کے پاس تھے اب ان کو بھی ان نون مسلموں کے پاس بھی جو عوید بچڑخانے تھے ان کو چلانے والے تو یہی سوٹ پولٹیکل پارٹیز تھی تو جواب ان کو دینا چاہیے بچڑخانوں کے بہانے میں آؤں گا میں آ رہا ہوں تیواری جی بولے جا رہے ہیں تیواری جی بچڑخانوں کے بہانے آپ کو لگتا ہے کہ یوگی آدیتناتھ اپنا بھگوہ ایجنڈا پورا کر رہے ہیں کیونکہ یہ الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر بچڑخانہ انہوں نے پرارم میں ہی ساپ کیا تھا جب وہ سرکار نہیں بنی تھی تب انہوں نے ساپ کر لیا تھا کہ ہم آئیں گے تو بچڑخانے بند کریں گے عوید بچڑخانے بند کریں گے یانترکی اور عوید عوید کے لیے تو بید کے لیے تو کوئی بات نہیں لیکن دیکھو اس سے لاب کتنا ہو رہا ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے اس سے لاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کھا رہے ہیں کیا لاب ہو رہا ہے جو کچھ بھی کٹ کر دے رہے تھے اور کسی کی بھی پرشوکار دیتے تھے جو لوگ پریشان ہیں جن کی نوکریاں چلی گئے جن کے بیوچے بھوکے ہو رہے ہیں جو لوگ جا کے مل رہے ہیں مکمی منتری سے سمید جی رکستان کبھی کھالی نہیں رہتا ہے جس کو جو وہاں چھوٹے گا دوسرے نوکری کر لے گا کہاں نوکری ہے آپ کے پندرہ دن کے کامکاز کی بات عریف کر رہا ہوں نوکری دینے کی بات بتائیں آپ نے کچھ ایک چیز بتائیں ایک بھی بتائیں کہاں ری اپنیٹیٹ کریں گے سمید جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک بتائیں ایک پشو جو کار دیتے ہیں ایک جو پشو آپ کاٹ رہے ہیں اسے پشو کے رہنے سے کتنا لاب ہوتا ہے اس پشو اگر وہ پشو جندہ رہتا ہے اس پہ مجھے ایک انٹرونشن کرنا ہے پلیز بھولی بھولیے پندی جی ایک بات بہت نمبر تاس سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب تک ہم اترپردیش میں کھیتی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں نیل گائے کا آتنک تھا پتہ نہیں کہاں سے جنگلی سور آ گئے تو اوپر والی فصل تو نیل گائے چپٹ کر رہے تھے اور نیچے سور جو ہیں آلو اور شکرکند یہ سب وہ چپٹ رہے ہیں لیٹر سنیے اب چونکہ گائے کے بچھڑے پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے بائل بنتے تھے حل چلتا تھا اب حل وال نہیں چلتا اب وہ کھاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے اور پہلے تو تھا کہ لوگ خرید لیتے تھے اب کوئی خرید نہیں رہا دھیان ستتے ہیں پلیز میری دھیان ستتے ہیں اس کے بعد اب ہم ایک کسان کے روپ میں ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں پچھڑے جو ہیں نیلگائے سے زیادہ گاؤں میں گھوم رہے ہیں اور وہ فضل کھا رہے ہیں ان کو کوئی بھگا تو سکتا نہیں اور ہمارے لوگوں کے معلوم ہے کہ ٹیمپو کی رائے پہ لے کے دددس پندرہ پچھڑے مجھے کس کا ایک آؤٹ کاملے جوال دیجے آپ مجھے کاٹ کر کے بیچ میں گھسے تھے اور جب میں آپ کو کاٹ کر کے بیچ میں گھسے تھے مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو گھرے لو پشو کاٹے جاتے ہیں گھرے لو پشو اور جنگلی پشووں میں دونوں میں سمنتہ کرنا ہے بچنا تو گھرے لو ہوئی ہے نہیں نہیں آپ بات کرنے لیے کچھ بھی کہ سکتے ہیں لیکن جو گھرے لو پشو ہیں وہ کسان کو پالتے ہیں وہ گاؤں کو پالتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں ان کو اگر آپ کاٹ دیتے ہیں تو ارثنی تھی جلدی تھی تھی پہلے تیاری جی بولی بلکہ سنکش پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس سرکار کی خوبی ہے کہ ہم نے ودیش کا جو کاروبار کرا سمجھے آپ کے ہم چرچہ کرتے ہیں آج ہم برازیل کو بیٹ کر کے نمبر ایک پہ ہو چکے ہیں جو بیف سے مطلب گائیں کا گوشننگ یعنی بھینس بچھڑا جو بھی اس میں کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے خود ان کے ودیش منتری ہیں جو بھی انہوں نے کہا چودہ سو کرون لیو پر پرڈے کا نقصان سرکار کو ہو رہا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ گو ہتیا پر آپ راشتے پر سبند لگائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن گوشت کا کاروبار سے مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے ہندوستان کی چار بڑی کمپونیوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے اور آخری چیز اگر وی ایچ پی کوئی اتنے ہی گھریلو جانوروں کی چنتہ ہے تو وہ کہے کہ پردھان مند نرین نمودی کی سرکار نے گوش ایکسپورٹ کرنے پر جی سبسٹی دیئے اور جو آدھونی کارخانوں بی جے پی ڈبل سٹینڈرڈ کے تاہت کے تحت کام کرنا چاہتی ہے ڈلی میں کچھ اور ڈیو پی مو کچھ اور اس بریک کے پاتے آپ نیلگاہ کی بات کر رہے ہیں جو گھریلو پشو کاٹے جاتے ہیں گھریلو پشو اور جنگلی پشووں میں دونوں میں سمانتہ کرنا آرے پچھنا تو گھریلو یہ ہے نہیں 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 آپ بات کرنے لئے کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن جو گھریلو پشو ہیں وہ کسان کو پالتے ہیں گو ہتیا پر آپ راشتی پرتبند لگائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن گوش کا کاروبار سے مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے ہندوستان کی چار بڑی کمپونیوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے اور آخری چیز اگر بی ایس پی کو اتنے ہی گھریلو جانوروں کی چنتہ ہے تو وہ کہے کہ پردھان مند نرین موڈی کی سرکار نے گوش ایکسپورٹ کرنے پر جو ستچٹی دیئے اور جو آدھونی کارخانوں لگائیے میں بات کیے اس کو بھی مانا گیا ابھی تک کے جو جواب آئے ہیں آج کے سوارگی کی کیا وکاس کے لیاس سے یوگی یوپی کے سبتے سفل سی ایم ثابت ہوں گے ابھی تک کے جوابوں کو دابق اسی میس پول پر نائنٹی ون پرسنٹ لوگ ہمیں جواب دے رہے ہیں اور ٹویٹر پول پر ایٹی نائن نوازی فیزیو لوگ ہمیں جواب دے رہے ہیں سیدھے ڈیویٹ پہ آوں گا اکلیش پتاب سنگھ کوئی بولنا چاہ رہے تھا اکلیش جی کیا آپ کو لگتا ہے بلکہ آپی کے باس آروں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی آدیتنات کی نیتیاں اور کین سرکار کی نیتیوں میں ویرودہ بھاس ہے جس طرف دیلوی صاحب نے اشارہ کیا خاص کر بوچڑ خانوں کو لے کر کین سرکار کی بات مت کریے وہ تو تین سال بھی دیگے جتنا بھی بولا تھا جتنا کہا تھا جو بھی تھا کچھ نہیں کیا ایک کام نہیں کیا جو وعدے کیے تھے جو سب باتیں ہوئی تھی ابھی اتنا بھی اتنے ریوم یہاں جس طرف پروپگنڈا کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں گلت جانکاری بھی نہیں دی جاتی ہے اب میں ایک ایک کر کے میں گناہ دے رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ تو گو ماتا کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور اڑاں چل کے راجپال نے پچھلے سال جب راشتفہ ساسن لگایا تھا تو بھارت سرکار اور سپریم کورٹ کو لکھت میں دیا تھا کہ یہاں گاہ کرتی ہے راجپال کے سامنے کرتی ہے اس لئے راشتفہ ساسن لگا دیا جائے اب وہاں بی جے پی کے سرکار ہے راجپال بھی بی جے پی کا ہے ان کو کانون ابھی تک کیوں نہیں لیا کیرل میں ان کے منطری کہتے ہیں جو چنال وڑ رہے ہیں بیدھائی ایک پرتیاسی اٹھناؤ کہ ہم بڑی صدھ گائے کا میٹ آپ کو اوپستھت کروائیں گے تمام باتیں ہیں اور یہاں دوسری بات جو ابھی بوچڑ ہاؤس کی بات ہوئی یہاں پہ لوگوں نے بوچڑ ہاؤس کی رینیوول کے لیے چتھیاں لگائیں ہیں نگر مہا پالکاؤں کو رینیوول کرنا ہے سارے نگر مہا پالکاؤں 13 میں سے 12 پہ بی جے پی کے میئر ہیں وہ کیونے رینیوول کر پا رہے ہیں کیونے کہ اس گرین ٹریبنال نے کہا ہے کہ آپ ایک ساتھ سترا بوچڑ کھانا رکھیں بنائیں گے اور نگر مہا پالکاؤں نے بنایا ہے نہیں تو رینیوول نہیں کر رہے ہیں ہائی کورٹ ان کو دوڑایا پڑی ہے روز لکھنوں میں ہیئرنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی دوست بی جے پی کئی لوگوں کا ہے وہ اور کیندر کو بھی کہا تھا پردیس کو بھی کہا تھا نگر مہا پالکاؤں کو کہا تھا تیسری بات ابھی سودانسو جی نے کہا کہ گنگا اور جمنا کے بیچ میں ایک کرسی بھی کہاں ازر ڈھائی پسنٹ ہیں ارے میرے بھائی سودانسو جی آپ یہ ہی کہیں ہیں گنگا جمنا کے بیچ کے میٹی پہ نائنٹی ایٹ پسنٹ سے اوپر کئی دسکوں سے کھیتی ہو رہی ہے پہلے کہاں جمین ہی نہیں ہے پہلے ہی جواب مائکسیمم پہ ہے دو تین جلوں میں اوسر تھا وہ بھی قریب قریب ختم ہو گیا ہے یہ جو بیٹ لگتی ہے سودانسو جی سے جواب نہیں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بکاسی نہیں ہو رہا ہے کسی کا گنگا جمنا کے بیچ میں پہلے سے تین فصل آدمی کاٹ رہا ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی کام کرنے دیجئے بہت جبرجاست منڈیٹ ملا ہے مہدی یوگی جی کو اگلے جی آپ نے اچھی بات کی سودانسو جی جواب دیجئے آپ کی بات کو خارج کر رہے ہیں سودانسو دربیدی دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان وشیوں کو اکارن سامپردائیق بنایا جاتا ہے جیسے مولانا دہلوی نے کہا کہ صاحب دو تیہائی تو لوگ جو ہیں وہ اس ویوسائے سے تو گہر مسلم جڑے ہوئے ہیں ایوین آپ یہ دیکھ لیجئے صاحب جو بزار میں میٹ کھاتے ہیں لوگ نورات کا سمجھ چلنا ہے نا بندی منگلوار کو ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر کھانے والے گہر مسلم ہیں کیونکہ سامانیتہ ان کے گھروں میں نہیں بنتا اس لیے یہ ایشو اندو مسلم کا نہیں تھا جو ابھی اکھلیش جی بول گئے گرین ٹیبونل کا ایک ججمنٹ تھا دو ہزار پندرہ کا جس کا انوپالن سبھی بوچڑ کھانوں کو سنشت کرنا تھا جسے پچھلی سرکار نے کسی کارنوش یا جان بوجھ کر اسے ایمپلیمنٹ نہیں کیا صرف ہم نے اس نیم کانوپالن سنشت کر آیا ہے مگر آپ کے ساتھ سمسیہ ہے کہ ہر چیز کو آپ سامبردائی نظریہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کارنے سے سمسیہ آتی اور ایک لائن میں کہوں گا سمجھ جی دیکھئے ایسا ہے جو کچھ پچھلی سرکار میں ہوتا تھا بھول جائیے لکھنوو والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے لکھنوو میں کہ وہ دل لد گئے جب استال للوخہ آف آکھتے اڑایا کرتے تھے اب وہ سمیں آ گیا ہے جب کرمٹا کے ساتھ سجکتا کے ساتھ سب کو کارے کرنا ہے اور دیکھئے جنتا بھی ہمارے ساتھ آکے کھڑی ہو رہی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا یوگی جی کے ساتھ ان کی چھمتا کے ساتھ آکے کھڑے ہوئی ہے انہیں سنبھل پردان کریے جسے ایک پنگ دن پر کہوں گا میری ہمت پسکتا ہوں میرے ہمراہی بنو میں نے ایک شمہ جلائی ہے سدانشو جی دیلوی صاحب کچھ بول رہا ہے سدانشو جی بہت اچھا ہے کہ میں اکھلے جی جی کہہ رہا ہے پندرہ دن کسی بھی کام کے نہیں اکھلے جی پندرہ دن یوگی جی کے کام کے آقلن کے لیے صحیح وقت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھ نے کہا میں اس کو کہنا چاہتا ہے ان پندرہ دنوں میں افسر شاہی یہ تو میں بھی کہتا ہوں افسر شاہی اور پولیسیا سسٹم میں جو ایک طریقے سے تریفتہ آ رہی ہے تم ڈر یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پولیسیا سسٹم اور افسر شاہی جو ہے وہ ویدھائکہ پہ حاوی ہو جائے اور پھر جواب دہی مشکل بن جائے وہ تو پہلے سے ہی حاوی ہے بھائی پہلے سے ہی اتر پردیش کیا پورے ہندوستان میں جو افسر شاہی ہے وہ ویدھائکہ پہ حاوی ہے ایکزیگوٹیپ پہ حاوی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے اس میں اصلی کھیل ان کا ہوگا کہ جو اصلی جو لٹمسٹر جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا جب وہ مندر کے معاملے میں صحیح ارثوں میں صلح کرانے میں سفل ہو جائیں میں کو تو لگتا نہیں ہے مجھ کو مندر مجھ کو تو لگتا نہیں ہے کہ مندر کے معاملے میں کوئی راستہ چاہے یوگی جی ہوں چاہے بودی جی ہوں جب تک ان تینوں پکشوں کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے تب تک نہیں مانیں گے جب تک سبرمانیم سوامی جیسے لوگ اور تیواری جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ مندر تو وہیں بنے گا یہ ہمارے رامڈالا کا جن بھومی ہے تو پھر کہاں سے باتچیت ہوگی تیسرا پکش کیوں آپ کے ساتھ باتچیت کرے گا دکت جو آنے والی ہے وہ سب سے بڑی یوگی جی کے لیے تیواری جی وہیں آپ لوگ پیدا کرنے والے ہیں جو ابھی تک یوگی جی رگتا ہے کہ سفل ہو رہے ہیں اس کو آپ لوگ آپ کا سنگٹھن کہیں نہ کہیں بیک وٹ پر کھیچ لے گا مندر کا ماملہ اتنا سامانے ماملہ نہیں ہے پانسو سال سے چلنے والا یہ ماملہ ہے یہ بھارت کی اسمتہ کا مقدمہ ہے یہ بھارت کے سوہیمان کا مقدمہ ہے یہ ہندووں کی آستھا کا مقدمہ ہے آپ ایک بات بتائیے آپ میں دیلوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حضرت بل میں ایک محمد صاحب کا بال گم ہو گیا تھا بعد میں ڈھوڑ کے ملا بھارت کی کوئی بھی ایک بیکتی نے یہ کشن مارک نہیں کھڑا کیا کہ وہ بال جو ہے وہ ہے کی نہیں ہے کسی نے چونکہ آستھا کا ماملہ تھا میں دیلوی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں جو ہندووں کی آستھا کا ماملہ ہے اس میں اڑنگیبا جی کیوں اور جب اس میں اتنا بڑا مشہ ہے تو ان کو تو سویکشہ سے جانا چاہیے جو وہ کہتے ہیں نا کی دنگا جمعی تہجیب کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ مسجد جو ہے مسجد ایدھا کے پرسیمن میں نہیں بنے گی بھارت میں گی اور بابری مسجد کہیں بھی نہیں کوئی کیوں مانے گا جب آپ کنڈیشن پر کے بات کریں گے تو کوئی کیوں مانے گا ہمارے پاس ساکشے ہیں ہمارے پاس آپ مانے ہیں آپ پانچیز کی طور پر ساکشے نہ کھئے گا ملکہ سمجھ جی سمجھ جی بات چیت اس کے پہلے ہو چکی ہے بات چیت ہمیشہ بھی پھل رہی ہے اس لئے بات چیت کر کے سمیں کو ٹالنا ٹھیک ہے میں سمجھ جس پہلے چیز تو ہی کہتے ہیں آئیودیا کے بار آئیودیا میں سولہ مسجدیں پہلے تھے ہیں سب میں نماز ہوتی ہیں اور مسجدوں کے باہر کھڑاوے کی دکانے مسلمانوں کی ہیں جہاں سے راملاللہ کی درشن کرنے والے کھڑاوے خریدتے ہیں پھول بیچنے والے سارے اس لئے آئیودیا کو کمیز کریں اس نے مدکسی کیا ہمارا کہنائی جو آپ بار بار یہ برم پیدا کرتے ہیں ارے بھائی رشری رام کا جنمستان آئیودیای ہے کون انکار کر رہا ہے ان کے جنم پہ ان کے وقتت پہ ان کے چریتر پہ تو اس کا ہمارا اس جگہ پہ ہے وہاں پہ ہمارا جو پکش ہے عزدی جی کوئی آستھا کا نہیں ہے صرف اتنا ہے بات سروش نیانے میں کہا گیا دیوانی کا مقدمہ خالی سمجھی ہمارا نہیں ہے نرموئی اکھاڑا کے بھی ہے بلکل اس لئے بیٹ کے بات کر لیں دیوانی کا مقدمہ ٹائٹل دے کر لیں سندیر جی چین بے کروڑ ہندو جن کی آستھا کا ماملہ ہے پھر نرموئی اکھاڑے کی آستھا کہا چلیے کوئی آپ کے ساتھ کونہ میرے کھاڑی لیکن چین بے کروڑ میں ہندووں کی بات کر رہا ہے ہندو کی بات نرموئی اکھاڑا ہندو نہیں ہے رام سب کے رام سب کے رام سب کے کیسے بات ہوگی کیسے بات ہوگی یہیں جب چھوٹے سے ریبیٹ میں بات نہیں ہو پا رہی ہے تو جب ساتھ پیٹیں گے اور سلے کی بات ہوگی تو کیسے بات ہوگی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپسی جو لڑائی شروع ہو گئی یہ ان کی دو لوگ یہ مطر بھی ہیں دیان رکھئے گا مولان صاحب اور بیجے بھائی یہ مطر بھی ہیں ہمارا اصلی آرگومنٹ یہ ہے سنجیب جی میں ایک سوال لے سنجیب بیشتر اوڈی باری کا انضافہ سنجیب جی کیا یوگی آدھتنات فارمولا نکال پائیں گے سلہ کا آپ نے ووٹ لانے کے لئے سماج کو بہتا آپ نے کار سیوکو پہ گولی چلائی آپ نے کار سیوکو پہ گولی چلائی پھر آپ نے جرازی پرکرمہ میں آپ نے جو فیسپی کے ساتھ ملکے کام کر رہا ساکشی مہراج کو آپ کی کار سیم رکھئے آپ کا نمبر آئے تو آپ ضرور بولیے گا سنجیب جی سنجیب جی دیکھیں آپ کے نمبر کی بات نہیں ہے جیلوی صاحب کو سماج جدی پارٹی کی سرکار سے ملائم سنگھ سے مسلمان ہونے کے نادے بہت سی شنکہ ہیں وہ سوال وہ کھڑے کر رہے ہیں جواب دے دیجئے آپ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دیلوی صاحب کی باتوں کا جواب دے دیجئے میں پہلے آپ کے جو ہیڈ لائن چل رہی ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بھولیے کیا یوگی جی اتر پردیش کے سب سے سفل مقمنتری ہوں گے میں اس پر بولنا چاہتا ہوں مجھے موقع نہیں مل رہا یہ ایک چیز بہت ساف ہے یوگی جی کا نام پہلے نہیں تھا جب چناؤ ہو رہا تھا یوگی جی کا نام باد میں آیا جب 325 سیٹوں سے آپ جیت کر کے آئے ہیں اس کے بعد اگر یوگی جی بہت یوگی اور انبھوی آپ مانتے تھے تو کیا جرورت تھی پی ایم او کے یہاں سے ایک عدھکاری کو ڈیپیوٹ کرنے کی جو یہاں پر پرشاسنی کملہ جامعہ پہنائے گا اتر پردیش میں کیا ضرورت تھی اگر یوگی جی بہت یوگ مکمنتری تھے تو دو دو اپو مکمنتری بنانے کی بہت سافسی بات ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کےدر سرکار کو یوگی جی پر یقین نہیں ہے تو میں کہہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی ستیاتو نہیں ہونی چاہیے اگر وہ یوگی ہے تو فری ہنڈ کیوں نہیں چھوڑا آپ نے اور ایک چیز اور بہت سافسی بات کہہ دوں ایک چیز اور بہت سافسی کہہ دوں کہ جہاں پر آپ کہتے ہو کہ سو فیصلے لے لیے پندرہ دن میں تو انہیں پندرہ دن میں کتنے اتر پردیش میں بلاتکار ہوئے کتنی گھٹنائیں ہوئی کتنی درگھٹنائیں ہوئی انہیں سبکہ بھی آکڑا اگر آپ دوکے بلکل میں یہ اس کا حساب تو یوگی کو انہیں سرکار کو دینا ہوگا لیکن ایک بات مجھے پتا ہے سنجیب جی کہ گاہتری پرجاپتی آپ کے نیتر دھی آپ کے افلیش آدم جی پرچار کر رہے گئے تھے ان کی کونسیٹونسی میں باقی بات سودانشو جی جواب دیں گے سودانشو جی بیجے پی کے پروکتے ہیں جواب دیں گے یوگی کی طرف سے سودانشو جی دیکھئے ایسا ہے سنجیب مشراجی سے میں کہوں گا باقی تو چھوڑ دیئے وہاں تو پریوارے میں ایک دوسرے بھروسہ نہیں نہ بیٹے بھروسہ ہے نہ بھائی پہ بھروسہ ہے ہماری سرکار میں جہاں تک آنے کے بعد ہے جنتہ کا بھی بھروسہ ہے اور پوری پارٹی کا بھی بھروسہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دکھائی بھی پڑ رہا ہے کہ کس پرکار سے ہم اس کو اس کو نیچے زمین پر لاغو کر رہے ہیں کچھ سمیں پرتیقشہ کریے وہ سمام پریورتن جس کی اتر پردیش کی جنتہ کو اپیکشہ ہے وہ آپ کو دکھائی پڑنے لگیں گے آپ بہت سکرات میں کچھ میں جا رہے ہیں ہم تو یوگ بان رہے ہیں پارٹی جنتہ پارٹی تو یوگ بان رہے ہیں اکھلیج جی اکھلیج جی بولنا چاہ رہے ہیں اکھلیج جی بلکل موگا دوں گا میں آپ اکھلیج جی دیکھیں سمیج جی سمیج جی تلنا سم بھاؤ سے ہونی چاہیے اگر گائتری پرجاپتی کا پرکرن ہے سرادستان سے بھی ایک منتری تھے ماننے موڈی جی کے منتری پرسند میں وہاں کا ڈالتوں نے بھی بلاتکار پہ بہت دنوں تک وارن جاری کر کے ڈھونڈ رہی تھی اس پہ بھی کس طرح سے خاموسی تھی اسے بھی جرور ریاض کر لیا جانا چاہیے اور آپ لوگوں نے جب چناؤں میں سروے تمام دکھایا تھا سیٹے دو دکھائی تھی بی جی پی کی مجارٹی آ رہی ہیں کچھ مکھ منتریوں کی بھی فیہریست آپ لوگوں نے دکھائی تھی کی کتنے پسند لوگ کس مکھ منتری کسے مکھ منتری دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ویجویلز ہوں گے ہم ان ساری باتوں پر اتنی جلدی بیٹھ کر کے یہ نیڑے کر لینا کی اچھے ہوں گے برے ہوں گے سفل ہوں گے نہیں ہوں گے بہت امید ہے جنگتہ نے امید میں بار بار اسی بات کو کہا رہا ہوں کی فری اینڈ کام کرنے دیا جائے کوئی کل یہ نہ کہے کی ہم کو سرو سے ہی ہمیں تنگ کیا گیا یا بھی پکس کے دوارہ یا سبتانون کے دل دوارہ میں ایک باقی کہنا چاہوں گا جیسے جیسے گلیش نے کہا ریجلٹ دیں جب ریجلٹ دیں گے ریجلٹ دیں گے پھر ہم گردوس کی آدھار پر دیکھیں گے بتائیں گے بہت سی باتیں جو آدھ نہیں کہیں جا سکتی ایک دس سکینڈ میں جواب دس سکینڈ میں جواب سدانچو جی مجھے وائنڈ اپ کرنا چوبیس گھنٹے میں ڈھونڈ لیتی تھی پولیس اور منتری گائتری پرجابت یہ خود گائے ہو گئے چوبیس دن تک نہیں کھوچ پائی اور جیسے ہی یوگی جی کا انہانسمنٹ ہوا چلیے میں سبھی سبھی پہنلیس کا شکریہ آدھا کروں گا لیکن کل ملا کر یوگی سے بہت انمیدیں ہیں اور یہ کل ملا کر اس ڈیبیٹ کے جنتا کے ووٹوں سے سبنج میں بھی آتا ہے قریب نبوے فیزد جنتا یہ کہہ رہی ہے چاہے وہ ٹویٹر پول ہو چاہے سیمیس پول ہو کہ یوگی ایک سفل یوپی کے سب سے سفل سی ایم ثابت ہوں گے اس نوٹ پر اس ڈیبیٹ گیا ختم کر رہے ہیں